بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائل نیوز کے پروگرام پکڑ کے ساتھ میں ہوں آپ کو ہوسٹ عبداللہ بلوچ اور چونکہ آج کا پروگرام ہم چوبیس مارچ جو کہ ورلڈ ٹی بی ڈی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے ہیلتھ کے سیکٹر میں اس کے طور پر منا رہے ہیں تو ہم نے اس کے لئے خصوصی اعتمام کیا ہے کہ ہمارے جو ٹی بی کنٹرل پرورام کے ہیڈ ہیں ان کو ہم بلائیں اور اس حوالے سے لوگوں میں افادیت اور جو رول پلے کر رہے ہیں ٹی بی کنٹرل پرورام اس پر ہم بات کر سکیں ناظرین ڈبلی او چو جو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے عالمی دارہ سیت وہ یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ از ایک کمپلیٹ فیزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بیئنگ اور اسی کو ہم لے کر چلیں گے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں میری پہلی مہمان ہے بہترما ڈکٹر نسیم اختر صاحبہ جو کی نیشنل مینجر ہیں ٹی بی کنٹرل پرورام کی اور پیمز میں کرونا سینٹر کی انچارج بھی ہیں اور دوسرے مہمان جناب ڈکٹر سید حسین حادی صاحب ہیں جو کہ نیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل ٹی بی کنٹرل پرورام کے میں ویلکم کہتا ہوں آپ دونوں کے میڈم تو سب سے پہلے میں میڈم سے اپنے سوالات کا آغاز کرتا ہوں میڈم آپ ذرا بتائیے کہ یہ ٹی بی کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر اس پہ کیا کام کر رہا ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے بیکٹیریل انفیکشن ہے پائرل انفیکشن ہے ٹی بی ایک متدی مرض ہے جو کہ ایک خاص قسم کے بیکٹیریا سے پہلتا ہے جس کو مائیکو بیکٹیریم کہتے ہیں مائیکو بیکٹیریم کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ٹی بی کاؤز کرنے کے لیے جو بیکٹیریم ہے اس کو مائیکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسیز کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک متدی بیماری ہے یعنی یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے خاص طور پر بیماری کی وہ جو قسم جو پہپڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں گو کے ٹی بی کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ مختلف آرگنز کے اوپر افیک کرتی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا کنسرن ہے اس کو ہم پلمنری ٹوبرکلوسیز کہتے ہیں یا جو پہپڑوں کے اثر انداز ہوتی ہے چونکہ یہی وہ واحد بیماری ہے جو کہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے سو ٹی بی کی علامات آپ کا دوسرے سوال ہے تو اس کی علامات بہت ویریبل قسم کی ہیں بعض اوقات لوگوں کو ہلکا بخار ہوتا ہے جو کہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے اور اس ہلکے بخار کی اگر کوئی اور وجہ معلوم نہ ہو رہی ہو اور یہ علامات جو ہیں وہ کافی لمبے عرصہ تک رہیں اور اس کے ساتھ اگر مریض کو خانسی بھی آنا شروع ہو جائے خاص طور پر اگر خانسی دو ہفتے سے زیادہ کی ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی بی کا انفیکشن نہ ہو گیا ہو اس کے علاوہ ویٹ لاؤس یعنی وزن میں کمی آنا ایک اور علامت ہے اور مزید علامات میں یہ ہو سکتا ہے کہ مریض آہستہ آہستہ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہوتا ہے اور پھر اگر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی علامات کی بیسس پہ اس کو ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کی جائے تو لنگز کے حوالے سے میں کہوں گی کہ کچھ خاص قسم پہ ٹیس کیے جاتے ہیں جس کی بیسس پہ اور ہسٹری کی بیسس پہ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پیشن کو ٹی بی کا انفیکشن تو نہیں ہو گیا دوسرا سوال آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا اقدامات ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت کامن ہے اور دنیا میں اس کے کیسز جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے پاکستان میں خاص طور پر نمبر اف کیسز پچھلے کئی سالوں میں بڑے ہیں اور کچھ وجوہات ہیں کچھ سپیشل قسم کے رسک گروپس ہیں جن کو یہ ٹی بی کی بیماری ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے لائک ایسے پیشنٹس ہیں جو ایمینو کمپرومائزد ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے مریض ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ میل نریچڈ ہیں ان کی صحت کی کنڈیشن پہلے ہی اچھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو ٹی بی جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے دیکٹر سید حسین حادی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹی بی ختم ہو گئی ہے معاشرے میں نا اوورال ایک سٹیریو یہی بیلڈ ہو رہا ہے اس سائٹی میں تو اس کے بعد جو ٹی بی کنڈرول پروم ہے اس کا کہاں کہاں اپنا رول ہے تو مجھے اس کے حوالے زیادہ بتائیں کہ نیشنل پینڈیمک کیا سیچیشن ہے اس کی ٹی بی کے مریضوں کے اور انٹرنیشنل کیا سنیریو ہے ٹی بی کے مریضوں کا تینکیو ویری مچ عبید صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے چونکہ جنرل پبلک کا یہ امپیشن ہے اور صرف جنرل پبلک کا نہیں ہے کافی ہائر اپس کا بھی یہی خیال ہے شاید کہ ٹی بی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا اور پاکستان میں تو ٹی بی ختم ہو گئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام جب ٹو تھاؤزن ون میں بنا تو ٹی بی ٹی بی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ٹی بی ختم ہو گئی ہے چونکہ کیسز ڈائیگنوز نہیں ہو رہے تھے کیسز ہم پکڑ نہیں رہے تھے تو جب ہم نے کیسز ڈائیگنوز کرنے شروع کی ہے تو پتا چلا کہ ٹی بی تو کافی زیادہ ہے اور اس وقت پاکستان میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ تقریباً ٹین ملین ٹی بی پیشنٹس اس وقت اس سا پہ تلے ساتھ تھے یعنی ایک روڑ اور اس میں سے تقریباً ون پوائٹ فور ملین کی موت کبھی شکار ہو گئے یہ بڑی اہم ہے اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ائر یعنی کہ دو ہزار بیس پہ ہماری چونکہ آبادی کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے اور جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنے زیادہ ٹی بی کیسز بھی نکلیں گے اور ٹی بی تقریباً چھے لاک ٹی بی کے مریض پاکستان میں ایسٹیمیشن ہماری کی ہے چونکہ یہ جیسے سے آبادی بڑھتی ہے ٹی بی کے ایسٹیمیشن بھی بڑھتی ہے اور ٹی بی کا ٹی بی میں پاکستان کا دنیا میں پانچوہ نمبر ہے تو اور چاہید ہم نے کس چیز میں ترقی کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن ٹی بی میں ہم کبھی نوے نمبر پہ ہوتے تھے جب اور اب ہم پانچوے نمبر پہ آ گئے ہیں تو یہ بڑا ہی الارمنگ سیچویشن ہے اس سے بڑی الارمنگ سیچویشن یہ ہے کہ ہم پورے ٹی بی کے مریض تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے سینٹرز بہت کھولے سولہ سوہ سینٹرز ہم نے کھول لیے جہاں پہ ٹی بی کی تشخیص اور علاج مفت ہوتا ہے اسی طرح ہم نے سیٹ اپ اچھے بنا لیے ہم نے مضامتی ٹی بی جو قطعناک کسیم ہوتی ہے ٹی بی کی جرح اس کے لیے بھی ہم نے بہت سارے سینٹرز بنا لیے لیکن مریض ہم تک نہیں پہنچ سکا اور ہم مریض تک نہیں پہنچ سکے اور اس میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے کہ میڈیا میں ایڈوکیسی ہو پیشنٹس کو پتا ہو کہ سینٹرز بھی موجود ہیں اور پیشنٹس کو ابھی یہ بھی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ سمجھ دیکھیں کہ ٹی بی نہیں ہے تو ٹی بی یہ ادراک ہونا کہ مجھے ٹی بی ہے علامات ڈاک شابہ نے جو بتائی ہیں اس کا صحیح طریقہ معلومات ہونا پیشنٹ کے لیے بڑا اہم ہے کہ پیشنٹ کو پتا ہو کہ مجھے کی علامات ہیں اگر یہ علامات ٹی بی کی ہیں تو میں فوراں تشخیصی ملکس پہ جاؤں جہاں پہ ہر چیز فری ہے مطلب ٹی بی واحد بیماری ہے کہ جس میں علاج اور مالجے اور تشخیص کے ساتھ ہی چیزیں فری ہیں ٹوٹل فری لیکن پھر بھی پیشنٹ کا جو رجحان ہے وہ ٹی بی کی طرف نہیں ہے وہ ٹونے ٹوٹ کے اور گھرے لونس کے یہ استعمال کرتا ہے اور پھر یہ بھی اس میں مسئلہ ہے کہ ٹی بی کو وہ ایک ایسی بیماری سمجھتا ہے جس کو چھپانا چاہیے جس کو ہم اسٹیگما کہتے ہیں یہ بڑا اہم ہے کہ ٹی بی اسٹیگمٹائز ڈزیز نہیں ہے ٹی بی ایک ایسی مریض ہے جیسے مجھے خاسی ہو جائے یا میرے سر میں درد ہے تو اب اس کو چھپانے کی نہیں لیکن میریٹم نے بھی پتایا کہ یہ سپریڈ بھی ہوتی ہے جب سپریڈ ہوگی اور یہ چیزیں لوگوں کو پتا چلیں گی تو آبیسلی ہاں سپریڈ ہوتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر مریض صحیح تشخیص جلدی کر لے تو ایک ہفتے کے دیڑ ہفتے کے بعد وہ سپریڈ نہیں کر سکتا وہ دوائی اتنی محصر موجود ہے ٹی بی کی اور اتنا صحیح اچھا علاج موجود ہے بھی ختم ہونے شروع جاتی ہیں اور وہ ٹرانسپیٹ بھی نہیں کر سکتا دوسرے کو تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کرے کوئی بیماری ہو ہی گئی ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے ٹی بی کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس میں امیر زیادہ قریبوں میں ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر سابا نے فرمایا کہ ہائی رس گروپٹس میں بھی ہوتی ہے لیکن بڑے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے مجھے ٹی بی نہیں ہو سکتی ڈاکٹروں کو بھی بہت ٹی بی ہوتی ہے اور مریضوں کو تب ہوتی ہیں تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹی بی کے مرض کو وہ چھوائیں نہ اس سے شرمائیں نہیں بلکہ لوگوں کو ہیلت کے پروائیڈرز کو بتائیں ڈاکٹر کو بتائیں اس سے مشورہ کریں اگر ہم ایک سمجھتے ہیں چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ کام بڑا ضروری ہے عوام الناس کے لیے کہ دو ہفتے کی اگر خانسی ہو جائے تو کچھ نہ سوچیں پہلی بات یہ سوچیں کہ ٹی بی ہوگی اور جائیں تر ملخص میں اگر تشکیز ہو جائے چھے مہینے کا عراج ہے مکمل ہو جائے گا در سب بجاہ فرماتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو خوف ہوتا ہے کہ شاید مجھے یہ نہ ہو جائے اس خوف میں بھی بہت سارے لوگ جائے وہ ٹیسٹ سینٹر میں جاتے ہیں لہٰذا ان کا کانفیڈنس بیلڈ کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے تو پروڑاں ان کے پیشنٹس کے کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے کیا رول پلے کر رہے ہیں دیکھیں میں نے اسی لیے عرض کی کہ سب بڑا اہم رول ہے میڈیا کا اس میں میڈیا یہ بتائے اور یہ ہمارا ذرا سمجھیں آپ ہیں ہماری کمیونٹی کی ایکٹویٹیز ہم لیڈی ایڈ ورکرز کو بھی انوالف کر رہے ہیں اور بھی کمیونٹی ورکرز کو استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے لیکن میڈیا کا بڑا کلیدی رول ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مسلسل ایک ایڈ ووکیسی کرے پروگرام کے بارے میں ٹی بی کے بارے میں بتائے ٹی بی کی علامات کے بارے میں بتائے اور یہ بتائے کہ ٹی بی کوئی چھپانے والی مرض نہیں ہے اور کوئی ایسا مرض نہیں ہوتا جو چھپانے والا ہو اور کوئی ایسا مرض نہیں ہوتا جس سے مریض سے نفرت شروع کر دی جائے مرض سے نفرت کرنی چاہیے نا مریض سے دہنے نفرت کرنی چاہیے تو مریض کوئی بھی اگر مرض ہو جاتا ہے تو اس کو ہیلتھ کے پروائیڈر کے پاس ٹی بی میں اچھی بیسے تو بیماری ہر بوری ہوتی ہے لیکن ٹی بی کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا مکمل اور بلکل ہنڈر پرسنٹ شرطیہ علاج موجود ہے وہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے آدمی تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے تبست سے یہ پیغام ضرور جائے لوگوں کے پاس کہ ٹی بی کا سرویسز موجود ہیں فری آف کاسٹ ہیں اور قابل راج ہنڈر پرسنٹ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہاں مریض کے پکڑنے کی بات کی تو ہم پکڑ پروگرام میں نے یہ پکڑ کے حوالے سے مجھے یہ یاد آیا کہ مریض پکڑے ہیں ایک ہماری ریلیونسی ایک بدلہ بھی اس حوالے سے بن گی درس ایب آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں کتنے سینٹرز ہیں جو ٹی بی کے مریض کو دیکھ رہے ہیں ٹریٹ کر رہے ہیں سوال ہے یہ ہم اپنے عوام کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سیریس ہے اور جو ڈبلی ایچو نے ایک ان ٹی بی سٹریٹیجی بنائی تھی اس کے مطابق دنیا کو دوہ سار پینٹیس تک ٹی بی سے فری کرنے کا عظم کا اظہار کیا گیا تھا اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کرتا ہے اور اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پوری ایفرٹس کر رہی ہے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک کاوش ہے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام بیسیکلی ساری جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور ہمارے پورے کنٹری میں ایک نیٹورک ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تمام عوام کو بلا تفریق مفت علاج اور تشخیص دونوں چیزوں کو پروائیڈ کرنا ہے تو اس سلسلے میں اس وقت ہمارے پر جو تشخیص کے جو مراکز ہیں جن کو ہم جین ایکسپرٹ سائٹس کہتے ہیں وہ اس وقت چار سو ساٹھ ہیں اور اس کے علاوہ مایکروسکوپی کے جو سینٹر ہیں وہ سولہ سو کے قریب ہیں یعنی ہماری کوشش ہے کہ عوام کے دور سٹیپ تک یہ سرویسز پروائیڈ کی جا سکیں اور ان کو مفت تشخیص کریں اور ٹائنگ پہ تشخیص ہو جائے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ جتنی جلدی تشخیص ہوگی اتنی جلدی وہ علاج کرنا شروع کریں گے اور سپریڈ جو ہے وہ ڈیزیز کا نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریبا سکسٹی تھاؤزنڈ یعنی ساٹھ ہزار سے زیادہ جو ہمارے پرائیویٹ پروائیڈرز ہیں داکٹرز ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے جس کے ذریعے کیس نوٹیفیکیشن کو بڑھانی کی کوشش کی گئی ہے یہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا یہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہزار ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری بات ہے جو آپ تک پہنچانا آپ کے توسط سے عوام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک کووش کی جاری ہے کہ جہاں بھی پرائیویٹ پروائیڈرز ٹی بی کا کیس دیکھیں تو اس کو وہ نوٹیفائی کریں اس کو ہم منڈیٹری کیس نوٹیفیکیشن کا نام دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی بنائی ہے جو کہ 9122 ہے یعنی 9122 اس کے اوپر ہمارے جو پرائیویٹ ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیں وہ آپ کو اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے تھروپ جو بھی کیسز ٹی بی کے دیکھیں گے اس کو نوٹیفائی کروا سکتے ہیں سو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے تمام پروبینسز میں نافذ کیا گیا ہے اور امید ہے کہ آنے والی دنوں میں اس سے ہمارے پروگرام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا اور ہمارے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہو سکیں گے اور جلد وہ ٹریٹمنٹ پہ بھی ڈالے جا سکیں گے سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اقدامات اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے اور اس سے ہمارے پروگرام کو بھی تقویت ملے گی اور ہمارے ملک سے جو ایک انیشیٹیو ہے کہ ہم نے اس ملک کو کسی ٹائم پہ ٹی بی فری کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں دو ہزار پینٹیس میں یا اس سے پہلے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ایمبیشیس ٹارگٹ لگتا ہے مجھے اس وقت کی صورتحال ہے اسپیشلی میں اس لئے اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی پینڈیمک بھی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے اور ٹی بی ان میں سے ایک ہے سو اس وقت یہ کہنا تو تھوڑا سا بہت مجھے اوور ایمبیشیس قسم کا لگ رہا ہے کہ ہم ٹی بی کو ختم کر پائیں گے لیکن اٹلیسٹ ایک کاوش ضرور کرنی چاہیے اور اس پینڈیمک کی دوران بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم جلد اس جلد اس گول کو اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں ڈیکٹر حضی صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ہم نہیں پکڑ سکتے ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے جیسے جیسے پاپلیشن بڑھ رہی ہے تو وہ ہماری ہو سکتا ہے نہ پکڑے جانے والے مریضوں کی تعداد بھی اسی صاحب سے بڑھتی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے پرومیٹک ایکٹیوٹیز کی ہیں جن کی وجہ سے ہم یقین اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ وہ ہم جلد ان کو پکڑ کے تو اس سارے سسٹم میں لے آئیں گے ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے اور ان کو ایک فعال رول پلے کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم جیسے اس سال ہم نے دوہزار بیس میں چھے لاک میں سے دو لاک پہ چھتر ہزار مریض تشخیص کی اور ان کا اچھا علاج کیا نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں اور پروینشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام سے ساروں نے مل کے کام کیا اور جو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے نائنٹی تھری پرسنٹ کو ہم نے بالکل سکسیسفولی ٹریٹ کیا یہ بہت بڑی ایٹیمنٹ ہے یہ کورونا کی ڈیوریشن میں جبکہ سپائی چینڈ دسٹرپ تھی سسٹم دسٹرپ سے کمیلیکیشنز ڈیسٹرپ تھی یہ دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں ہم نے انشور کیا کہ جو مریض تشخیص کر لیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو مریضوں کو بھی سمجھنی چاہیے ہمارے ڈاکٹرز کو بھی سمجھنی چاہیے خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کو سمجھنی چاہیے کہ مریض کا تشخیص ہی کر لینا کافی نہیں ہے اس کا مکمل اور اپروپریٹ علاج کرنا بھی ضروری ہے چھ مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور چھ مہینے کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو ہم نے اس کرونا کے دکتوں میں بھی یہ انشور کیا کہ جو مریض تشخیص کر لیے گئے تھے ان کو دوائی پہنچائی جائے اس کے لیے ہم نے ہر چیز کی مطبع ہم نے ہر گھر مریض کو دوائی پہنچائی اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہر مریض کو دوائی پہنچائی تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پیشنٹس کو ہم نے دوائی پہنچا دی یہ انشور کیا گیا اور یہ ریکارڈ پہ سب کچھ کیونکہ ریکارڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں باقی بات آپ نے یہ جو پوچھی کہ ہم نے کیسے ہم پکڑ پائیں گے اس کو اور یہ جو مسنگ کیس ہیں میں نے ارز کی کہ 50 پرسنٹ کیس تقریباً ہم مس کر رہے ہیں اور یہ کرونا میں ہو گیا زیادہ ہم ہماری پیس ٹھیک جا رہی تھی لیکن کرونا کا جو جھٹکا لگا ہمیں کرینا کا بڑا امپیکٹ آیا ہے باقی جنہوں پہ بہت آیا ہے معیشت پہ آیا ہے باقی ہیلت سیکٹر پہ بہت آیا ہے تو ٹی بی پہ اس لیے آیا ہے کہ ٹی بی کے مریض پہنچ ہی نہیں سکے ہمارے بیشتر سدکاری ایکسس کمپرومائز ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے اب جو پہنچ ہی سکے تو ہماری کیس نوٹفیکیشن نیچے چلی گئی جو کہ ففٹی پرسنٹ ہو گئی اچھی پہلی ففٹی ایٹ پرسنٹ تک ہم لے کے تھے اس کو دوہزار انیس میں لیکن بیس میں کم ہو گئی اب اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اب ففٹی پرسنٹ ہم مریض نہیں ہمارے نیٹ میں آ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم جو اگزیسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں کہ جیسے جو سب سے لوسٹ ٹیئر ہے ہیلتھ کا وہ ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز اب جو مریض پہنچ نہیں سکے ہیلتھ سنٹرز پہ وہ کمیونٹی پہ تو تھے نا وہ کمیونٹی پہ وہ رہے اس لیے ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا بندوبست کیا اسلام آباد کی تین سو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہم نے ٹرین کر لیا اور باقیوں کو پورے کنٹری میں ہم تقریباً اسی ہزار ورکرز کو ٹرین کریں گے اور اس کے ذریعے پیشنٹ کو اگر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے ہیلتھ سنٹر تک تو وہ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو تشخیص تو نہیں کر سکتی وہ لیکن آئیڈنٹی فائی کر سکتی ہے یہ تک کر سکتی ہے کہ وہ جو ٹی بی کی علامات دیکھ کہ اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تم نیئرس سنٹر پہ جو بہت نزدیک ہوتا ہے جو بیسیک ہر جونٹ ہے اس تک جائے ہم بیسیک ہر جونٹ کو بھی سنسن کر رہے ہیں کہ اس میں بھی مریض جا کے اس کی تشخیص کم از کم ہو سکے یا راکٹرز کو دیکھ سکے اور ٹی بی کو پر آگے اس کا سسٹم کر سکے اسپورٹم ٹرانسپورٹ کا ہم نے سسٹم بنا رہے ہیں کہ اسپورٹم کم از کم چلا جائے اس کا ڈائیگنوستک سنٹر تک اس کے علاوہ ایک بڑی اہم نکتے کی طرف درگ سابر نے اشارہ کیا وہ ہے منریٹری کیس نوٹیفیکیشن پاکستان میں دوزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً ایک سو چونسٹھ ہزار مریض پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھے جاتے ہیں ان کو دوائی لکھی جاتی ہے اور وہ پرائیویٹ فرمیسی سے دوائی لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل ٹی بی کنٹرل پروگرام اور پروینشل ٹی بی کنٹرل پروگرام مریض دیکھ رہے ہیں جو تقریباً دو سو پہ چھتر میں نے بتایا دو لاکھ پہ چھتر ہزار مریض تو وہ دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار مریض ٹریٹ ہو رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہیں ہمیں وہ ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں اسی لیے تمام پروینسز نے منریٹری کیس نوٹیفیکیشن کا لاو پاس کیا ہے اپنی پروینشل اسیمبلی سے اور اس کے تحت ہر ہیلتھ کے پروائیڈر پر یہ لازم ہے جو بھی ٹی بی کا مریض دیکھے گا اس کا علاج کرے گا وہ اپنی ڈسٹرک کورمنٹ کو بتائے گا اس طرح وہ ہمارے نیٹ میں آ جائیں گے اور انہیں کیوں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیلتھ کے پروائیڈرز کو ڈاکٹرز کو ہم نے ایک آن لائن ٹریننگ موڈیول بنایا ہے جس کا ہم کل مریسر صاحب نے اس کا افتتاہ بھی کرنا ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے چونکہ ہم تقریبا ایک لاکھ پیچھتر ہزار ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں ہم ایک لاکھ پیچھتر ہزار تک خود نہیں پہنسکتے ان کی ٹریننگ کے لیے اور ان کو ضرورت تھی ان کی ڈیمانڈ بھی تھی بلکہ کئی ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ آپ آن لائن سسٹم کیوں نہیں بناتے اب ہم نے وہ آن لائن سسٹم بنا دیا ہے جس کو ہر ڈاکٹر ایکسیس کر سکتا ہے اور وہ فری آف چارج ہے کوئی پیسے نہیں ہیں اس کے بلکہ اس کے اوپر ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے الہاق کیا اس کا اور اس کو سکس کریٹ آورز بھی ملنے گے سی ایمی آورز اس کو ہم کہتے ہیں تینکیو ڈاکٹرز سب وہ ابھی ہمارے پاس جو پہلا جو ہمارا ٹینئور تھا پروگرام کا اس کا وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ وقف کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے مہمان ابھی ہمارے ساتھ بہت جو دے تینکیو